حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری وغیرہ میں روایت آتی ہے فرمایا تائیس عبد الدرہم برباد ہو جائے خدا ناس کرے اس انسان کا جو پیسے کا بندہ ہے تائیس عبد الدینار ناس ہو جائے اس کا خدا برباد کرے اس شخص کو جو دینار اور درہم کا بندہ ہے پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈ کا بندہ ہے تائیس عبد الدرہم تائیس عبد الدینار جب تک تم دیتے رو وہ تمہارا دوست ہے اور خوش ہے اور اگر تم نہ دو کسی بھی مجبوری سے اپنے اختیار سے راستہ بند ہو جائے عطا کا دینا بند کر دو سخت ناراض ہو جاتا ہے اللہ کرے برباد ہو جائے وہ شخص جو صرف میں اس پیسے کا بیٹا ہے تائیس عبد الحلہ خدا کرے برباد ہو جائے وہ جو جا کر لباس پر بک جاتا ہے بادشاہ اچھا لباس دیتا ہے اچھے لباس پر بک جاتا ہے موہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ وہ ہلے یا جبے ہیں جو بادشاہ سلامت کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں دیئے گئے ہیں تائیس عبد الخمیسہ پانچ چیزوں کے نام لیے فرمایا تائیس عبد الدرہم تائیس عبد الدینار تائیس عبدالہ خدا برباد کرے ناسو جو کپڑوں پر بک جاتا ہے تائیس عبد الخمیسہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو نقشے والی چادریں سردی میں اڑتا ہے بادشاہوں کی چادریں تائیس عبد الخمیلہ پانچ چیزوں فرمایا برباد ہو وہ شخص جو رنگین کپڑے نقش و نگار والے ریشمی کپڑے اس کی قیمت لگ جاتی ہے قیمت لگ گئی نا پانچوں کے متعلق فرمایا کہ درم دینار نقشدار چادریں اور وہ 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 بھول گھڑے ہوئے جن چادروں پہ وہ اور جو جو لباس پہ بکتا ہے پانچوں کے متعلق فرمایا کہ خدا برباد کرے انہیں جب تک تم دیتے رہو گے یہ خوش رہیں گے جس دن تم نے دینا چھوڑ دیا تو رشتہ داری کیسی اور دوستی کیسی تم کون اور میں کون یہ حدیث کہیں لکھ لینی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں ایسا تو نہیں ہو گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب حرکتیں جن میں ہیں خدا کرے برباد ہو جائیں پھر آگے آگے بھی جی نہیں برا فرمایا تائیسہ و انتقس اللہ کرے وہ برباد ہو جائے اور اللہ کرے پوری زندگی اس کی تباہ ہو جائے پھر دورا ہے فرمایا پوری زندگی ایسے خود غرض شخص کی تباہ ہو جائے کہ جب تک پیسہ دیتے رہے ماں باپ جب پیسہ نہیں ملا تو اولاد کیا اور ماں باپ کیا خالہ کیا اور بھانجا کیا چچا کیا اور بدیجا کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سخت بدعا دی فرمایا اللہ کرے اس کے پاؤں میں زندگی میں کانٹا چک جائے تو کانٹا نکالنے والا اسے کوئی نہ ملے یہ خود غرضی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کسی کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی ازا تائسہ وان تکس و ازا شی کا فلن تکس وہ آدمی کانٹا چھپ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو برباد اور تباہ انسان وہ جو یہ خسلتیں ہیں پیسے کا بندہ بن گیا اللہ کی عبادت کے مقابلے میں پیسے کا بندہ بن گیا فرمایا و ازا شی کا فلن تکس اس کا کانٹا چھپے کوئی پاؤں سے نکالنے والا نہ ملے پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتا ہر ایک ہی ہوتا ہے لیکن ضرورت اور محبت میں فرمایا اسی لیے پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں قل العف کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی کے علاوہ ہے نا اسے خرچ کرو اسے دے دو پچاس چوڑے لٹکے میں اور پوری سردیوں میں صرف چار پانچ پہننے ہیں یہ باقی پنچ تالیس کس کے لیے ہیں یہ ان غریبوں کا حق ہے جن کے پاس آج اڑنے کو کچھ نہیں دس بستر رکھے ہوئے ہیں اور مہمان چار یا پانچ پچاس بستر رکھے ہوئے ہیں مہمان بیس یا تیس باقی کیا ہے باقی لوگوں کا مال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہ نے کیسی زبردست بات کہی کتنی اچھی بات کہی انہوں نے کہا حضور صلی اللہ کسی نے پوشا ان سے کہ تم لوگ خرچ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے زمانے میں جو چیز ہماری ضروریات زندگی سے بڑھ کے ہوتی تھی نا ہم اسے لوگوں کا مال سمجھتے تھے اپنا نہیں سمجھتے تھے یہ وہ مایار ہے موسیقی